دوستو یہ جو نیلور بریڈ ہے یہ ایک زیبو نسل ہے جو کی دوسری نسل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ نسل یورپ کی نسلوں سے تعلق رکھتی ہے جیسے برانگس، چارولیس، ہیگرڈ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نسلیں اس میں شامل ہیں اس نسل کو نیلور اور نیلور کے نام سے بھی جانے جاتا ہے اس نسل کی ابتداء برانگس اور بہت انڈس مویشن سے ہوتی ہے جو کہ اصل میں ہندوستان اور برازیل سے لائے گئے تھے اور اس نسل کا نام بھی ہندوستان کی ریاست اندرہ پردش کے علاقے نیلور پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس علاقے کا نام بھی نیلور تھا اور اس گائے کا نام بھی نیلور ہے اس لیے اس گائے کا تعلق ہندوستان سے ہے اور یہ نسل ہندوستان کے علاوہ اور بھی کئی ممالک میں پائی جاتی ہے جیسے برازیل، بنگلہ دش، اسٹریلیا اور یورپ کے بھی کچھ ممالک اس میں شامل ہیں اور اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو یہ کئی رنگوں میں پائی جاتی ہے جیسے وائٹ گری، لال اور سفید اور کالا سفید بھی اس میں شامل ہے یہ مویشی کافی بڑے سائز کے ہوتے ہیں جو کہ برازیل کے سب سے بڑی اور وزنی مویشیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ ان مویشیوں کی ٹانگیں بہت بڑی بڑی اور لمبی ہوتی ہیں اور ان کے کندے پر بہت بڑا کوہان ہوتا ہے اور ان کی ہائیڈ بھی کافی اچھی خاصی ہوتی ہے اور اگر وزن کی بات کی جائے تو نر کا وزن ایک ہزار کلو گرام سے لے کر گیارہ بارہ سو کلو گرام تک ویٹ ہوتا ہے کہ مادہ میں اس کا وزن سات سو کلو گرام سے لے کر ساڑھے آٹھ سو نو سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور اگر اس کے دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے تو یہ ویشی دودھ کے لیے نہیں ہے اس بریڈ کو خالصتان میٹ کے لیے پال جاتا ہے تو یہ چھے کلو سے لے کر دس کلو دودھ دیتی ہے یہ بریڈ دودھ کے لیے نہیں ہے یہ صرف گوشت کے مقصد کے لیے اس کی فارمنگ کی جاتی ہے اور اس کے دودھ میں چار شریعہ نو فیصل جو فیٹ کا لیول پائی جاتا ہے جو کہ کافی بہترین منا جاتا ہے یہ مویشی کافی خوبصورت ہوتے ہیں اور گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پال جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اسے کراس بریڈنگ کے لیے بھی پال جاتا ہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمیں اجازت دیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک ملیے اللہ